اور جہاں تک ہم مسلمان عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلان کے وسیلے سے یا فلان کے حق سے ہماری یہ بات مانی جائے یا قبول ہو دعا تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ مخلوق کا اللہ پہ کوئی حق نہیں کوئی بھی اللہ سے زبردستی نہیں کچھ کرا سکتا اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا گیا وَسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ سے مانگو اس میں کسی اور کا بیچ میں نام لانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهَ جب تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو اصل مشکل یہی ہے کہ ہم خود اپنا مقام اونچا نہیں کرنا چاہتے ہم نہ جاہدو کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وسیلہ خود تلاش کرنا چاہتے ہیں بلکہ آسان رستے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اور اچھے کام کرتا رہے اس کا کام صرف یہی ہو کہ وہ نیک بنا رہے اور ہم سب جا کے اس سے کام کروائیں جسے دنیا کے کام کراتے ہیں وسیلہ کا ایک اور مانا جنت میں ایک خاص مقام بھی ہے جو عرش کے نیچے ہے حدیث میں آزان کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں آتِ محمدن الوسیلتا عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اس وسیلہ کی وضاحت آپ نے خود فرما دی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اسالو لی اللہ الوسیلہ اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا یعنی جنت کا ایسا خاص سپیشل گھر جو صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے وَأَرْجُ عَنْ أَكُونَ هُوَا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا اور جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا یعنی وہ مقام میرے لیے مانگے گا اللہ سے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی تو وہ اپنے لیے میں نہیں مانگنا ہوں یہاں جو یہ کہا گیا نا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا ہے